موسیقی الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین کرام درہا تصور کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے بڑے مجمع میں حاضر ہیں اور مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد آپ کو سننے کے لیے جمع ہے ہماری تنگوش ہے ایسے میں آپ کوئی معمولی بات تو کہیں گے نہیں ظاہر ہے وہ بات کہیں گے جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو تو ناظرین حجت الودا کے دن رسول اکرم نے فرمایا یہ دن حج اکبر کا دن حج کے ایام میں سب سے بڑا فضیلت والا دن حجت الودا کے خطبے میں آپ فرما رہے ہیں یوم عرفہ اور سب سے فضیلت والا مہینہ اور سب سے فضیلت والا شہر مکہ میں ذلحجہ کے مہینے میں اور اس کی سب سے مبارک ساعت میں عرفہ کے دن آپ فرما رہے ہیں جیسے اس دن کی اس مہینے کی اور اس شہر کی عظمت بہت عظیم ہے ایسے ہی تم میں سے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت عابرو اس کا مال اس کی حفاظت کرنا اس کا احترام کرنا لازم ہی ضروری ہے یہ آپ کی ان وسیعتوں میں سے ہے جو وسیعت آپ نے زندگی کے آخری حصے میں اس لیے فرمائی کہ ہر مسلمان اس کو گانٹ باندے اور ہمیشہ اس پر کاربرد رہے کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے کسی کی عبرو پر ہاتھ نہ ڈالے اور کسی کی برائی غیبت چغلی بے حرمتی کرنے کی جرت نہ کریں فرمائینا دماؤکم وعمالکم وعراضکم حرام علیکم کا حرمتی یومکم ہادہ فی بلدکم ہادہ فی شہر کم ہادہ حضرت امام بخاری وعمام مسلم نے اپنی صحیح کتابوں میں اس حدیث کو درج فرما کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین وسیعتوں اور ہدایتوں اور نصیحتوں وہ ہم تک پہنچا دیا ہے ہم خیال رکھیں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا اس کو بے عزت نہ کریں اس کے مال کو نقصان نہ پہنچائیں دھوکہ نہ دیں فریب نہ کریں کم نہ تو لیں اور اس کی عزت و عبد اس کی ماں بہن بیٹی ان کے تعلق سے کبھی بھی غلط نہ سوچیں ان کو اڑائیں نہیں ان کی بدنامی نہ کریں یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے حرام ان علیکم کہا ہے تمہارے اوپر حرام ہے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرنا تم مسلمان کی ریوت و چگلی کرو اس کی بیزتی پر آمادہ ہو جاؤ اس کی ماں بہن پر الزام تراشی کرو اس کے مال کو نقصان پہنچاؤ حرام ہے تمہارے لیے حرام ہے تمہارے لیے حرام ہے اس کی اجازت رسول کرم نے نہیں دی کاش ہم سمجھتے آج جو صورت حال ہماری سواج کی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہو کر اس کی عزت آبرو اس کے مال اور اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں دنیا کی قومیں ہم پر تھو تھو کر رہی ہیں کب سمجھ آئے گی ہمیں کب عقل آئے گی ہم کب اپنے رسول اکرم کی ان ہدایتوں پر عمل پیرا ہوں گے اے اللہ ہمیں اپنے رسول کی ہدایتوں نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت اور توفیق اطاف فرما دے تاکہ ہم اپنے سماج کو بہتر و اچھا بنا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں